بات ہو رہی ہے ینگسٹس کے حوالے سے تو طیب طاہر نے ملتان سلطان کے خلاف بڑی زبردست انہیں کھیلی اور اس پہ وہ بہت خوش ہیں اور اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ کراچی کنگ کے ڈریسنگ روم میں لیجنز ان کے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا تھا ان کا آئیہ آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس لیول پہ کھلایا ہے اور پیرنٹس کی سب کی دعائیں ہوتی ہیں ساتھ بہت خوش ہوں ملتی ہیں ڈریسنگ روم شیئر کر رہے ہیں بیٹنگ میں جو ایمپورومنٹس ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں اپنا ایک ایم تھا یہی معنی میں تھا کہ پرفارم کرنا کافی اچھے پلیئرز ہیں میڈل آرڈر کے ساتھ سے بات کروں تو شیئر بھائی ہے سوپ آرڈرز میں بابر آزم ہے ریسنڈلی سائم ایو بھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں کچھ شورٹس ان سے بھی میں سیکھتا ہوں جی یہ تھے طیب طاہر اور بڑی زبدست ان کی پرفارمنس رہی یونس کامران کیسا دیکھتے ہیں آپ لوگ میرے خواہد سے کامران اکمل زیادہ اچھا کسپلین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک آدھا سال پہلے پشاور ظلمی کے ساتھ تھے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انہی ہی نے ان کو کچھ تیوننگ کی ہو گیا اسی لئے یہ پہلے یہ پہلے میچ میں ڈیبی میں آکے مشکل سیچویشن میں جو ایننگ کیلی دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے ایک تو اس کی چیز یہ ہے کہ ایک پروسس پروسس کے ساتھ آیا کلاب کرکٹ لہور میں بڑی کھیلتا ہے اور اس کے بعد ڈیمیسٹی کھیلتا ہے پوری فارم ہم لوگوں نے بلایا تھا کیونکہ ہمارے پلیئرز کچھ انجر ہو گئے تھے زیادہ کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ساتھ رکھا ہوا تھا بڑا مینٹی ہے بڑی زبردست فارم میں ہے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے جو اسامہ کو ابھی کوئی بھی ایڈنٹیفائی نہیں کر رہا کہ وہ اس میچ میں کیوں اچھا کھیلا ہے اسامہ کو سارے کروس کھیلنے جا رہے ہیں اسامہ کو میں بھی جتنا کھیلتا تھا میں اس کو آف سائٹ پر زیادہ کھیلتا تھا انسائیڈ آؤٹ کھیلتا تھا اس کو وکٹے ایکس پوز کر کے کھیلتا تھا وہ چیز اس نے اپلائی کیا دیکھیں کامیاب ہوئی ہے تو اچھا سائن ہے یہ پہلے میچ میں مچوریٹی کے ساتھ کھیلا اور ٹیم کو جتوایا تو یہ ہی ایک چیز میرے خیال سے مچوریٹی ہونے چیز شاہید صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاہید صاحب بات کرتے کرتے ہیں کامران کے ہاتھ سے پہن بھی چھوٹ رہا ہے آج کے میچ کا اتنا پریشر ہے مجھے آج کے میچ کا پریشر نہیں ہے رات کو ہر لمحہ پرجو ہو جانا آپ بھی بھائی کا پریشر ہے اگر خدا اللہ خاص تھا میں ان کے پوائنٹ ریو سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ خاص تھا ان کے پوائنٹ ریو سے اگر پیشاور ظلمی ہار گئی آپ سب پلیز ضرور دیکھئی ہو گیا گیا ڈیارہ بجہی ڈیارہ بجہی ہر لمحہ پر جوش میں نے اور یونس بھائی نے پیشاور کا لیکن بیچ ان کا بڑا ہوا ہے بیچ ان کا بڑا ہوا ہے صحیح بات ہے شاہد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا آج کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں تین میں ہارتی ہیں جیتی ہیں اور اس کو دل پہ نہیں دینا چاہیے اگر آج پشاوٹ ہلنے ہار بھی جائے تو ابھی ان کا نقصان نہیں ہوگا ہاں کراچی ایک کنگ اگر ہار گئی تو پھر وہ پانچ و چھٹے کے لیے بڑی فیوریٹ ہو جائے گی اس لیے کراچی کنز کا چیت سا بڑا زماری ہے اور پھٹی کے شاید ہی نہیں ہے یہ کماندہ کر رہے کہ آج کراچی کنز جیتے اس لیے کراچی سے کافی دور ہے پشاوٹ پھر بھی قریب ہے بلکل ایسا ہی ہے کوئی بات نہیں ہے فلائٹ چلے گی شوہب شوہب تو کہتا ہے مجھ سے تو آپ پوچھا ہی نہ کریں میں فل کانفیڈنس میں ہوں تو شوہب آج بھی کانفیڈنس میں ہے ایسا ہی ہے اور محمد عابر جس کی کمیی لاس میچ میں محسوس ہوئی تھی اگر وہ گئے ہیں ٹریک پہ دیکھ لیا آبانر کے دمخم ہے تو پھر پورے دمخم کے ساتھ آئیں گے اور آج کا میچ انشاءاللہ جیتیں گے لیکن خدا نہ خاصتا میچ اگر ہاتھ سے نکل بھی گیا تو شاید بھی میرے خیال سے کیونکہ پانچ میچز کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس اگر چھ ٹیموں کی لیگ ہے تو یہ جو ہے کراچی کنگ دور سے آؤٹ نہیں ہوگا شاید صاحب یہ کہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا لیکن کوئیٹا اور پشاور کی پرفارمسز بھی ایسی ہیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا ان تین کا آپس میں میچ پڑا رہے گا پھر بھی یہ آپ بار بار پشاور کو بیچ بلا رہے ہیں کیونکہ پین ٹوٹا رہے ہیں